سادو سنت بھگت پرماتمہ کے لیے ہی پریتن سیل ہوتے ہیں جو بھگتے ہیں ان کو بھی بھگوان کی تلاس ہے اس لیے وہ کسی گروہ کے پاس گئے ہیں اور گروہ جو پد پر بیٹھا ہے وہ بھی تو بھگوان کے لیے ہی گھر سے نکلا ہے اس نے پریتن پرارم کیے ہیں تو پرماتمہ کے لیے کیے ہیں آج ٹھیک ہے وہ گروہ پد پر بیٹھ گیا اور بہت سے سیس بھی ہو گئے ہیں تو اس نے پنے بیچار کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو پرماتمہ کی اوشکت ہے یدھی اس کا مارک گلت ہے تو آج بھی ٹھیک کیا جا سکتا اس کو اور یدھی آج بھی ٹھیک نہیں کرے گا اپنے ابیمانوس تو وہ دونہ دوسری ہوگا وہ اس کٹیگری کا ہوگا کہ جان بودھ ساچی تجہ کرج ہوتھتے نے اور تاکہ سنگتے پر بوسوں پر نبی نہ دیں وہ کرت گھنی ویکتی ہوگا چاہے بے سے گروہ بنا بیٹھا ہے جس کو یہ پتا لگیا تیرا گیان گلت تیرا نام گلت تیری سادنا گلت اور وہ پھر بھی ہار ماننے کو سوکار نہیں ہے یعنی پھر بھی یہ نہیں کہتا اپنے شستوں کو کہ ابھی میرا مارک گلت ہے تو وہ کرت گھنی پرانی بتایا ہے اس کے بھی سیم کہا ہے کہ جان بودھ ساچی تجہ اور کرج ہوتھتے نے اور تاکہ سنگتے پر بھو سوپن میں بھی نہیں تھے اسے نالا ایک آدمی کی تو سوپن میں بھی بیٹھ نہیں ہونی تھی اس کے ساتھ اور جو ان کا فسے بیٹھے ہیں بھولی سر دھالو اب انہوں نے سویم سوچنا پڑے گا اگر وہ گروہ ہوگا اور بھگوان کی کھوجمہ ہوگا تو پہلے وہ کہے گا اپنے شستوں کو کیونکہ جو داس گیان دیتا ہے سب سے پہلے کھٹک ان گروہوں کو لگتی ہے کیونکہ ان کے ویسے میں بولا جا رہا ہے کہ اس کا گیان غلط رادہ سوامی پنتھ کا گیان غلط ان کے نام غلط ان کی سادنا غلط دھندر ست گروہ سچا سودہ سرسار جگمال والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کا نام غلط ان کا گیان غلط ان کی بھگتی غلط ان کا راستہ غلط اور جتنے بھی یہ درمہ ویسنوں میں اس کے پوزاریاں سارا انسو دانسو جیلیے کمار سوامیر یہ ان کا سارا مارگ غلط اور یہ تین دیو کی بھگتی کرتے ہیں ان مجیب کا موکس میں تو ان کو سب سے پہلے اس بات پر زور دینا چاہیے یہ کیوں کہہ رہا ہے رام پالداش اس کا عدیسیہ کیا ہے کم سے کمدے سے جان کر ہمارے سدگرنتوں کو لیٹریچر کو پڑھیں یہ سنت داس کی ان سے وی نمر پر آتھنا ہے ان کا بھی جیورکسہ ہوگی ان کے انترگت جو بھولی سردالو فسے پڑے ہیں ان کو سنت مان کے سنت وہی ہوتا ہے جس کے پاس پورن گیان ہو اور سادھ نہ ٹھیک ہے نہیں تو اس بھگت نہیں ہے نہ وہ گروہ ہے وہ تیک اپنا جیون ناس کر رہے ہیں تو ان سے داس ان کے ہتھ کے لیے کہہ رہا ہے جیسے کوئی رستے میں جا رہا ہے اور کافی لمبے سفر پر پہنچ گیا اور وہاں اس کو کوئی ٹوک رہا ہے کہاں جا رہے ہو بھئی تو وہ اس ستھان کا نام بتاتے ہیں اور وہاں کوئی وقتی کھڑا اور وہ کہتا ہے یہ رستہ ٹھیک نہیں آپ کا آپ بہت گلد جا رہے ہو تو اس وقتی کو کیا کرنا چاہیے ایک دو چیار اور سلح لینے چاہیے بھی سچمچ میں جا رہا ہوں یا مارک ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ زگڑن لگ جا کہ تو کیوں گول رہا ہے میرے مارک کو غلط تو نے کیسے بتا دیا غلط تو یہ بدھیمان کا کام نہیں یہ تو مہا نیچ وقتی کرتا ہے ایسا بہار کوئی کہتا ہے بھی تیرا راستہ ٹھیک نہیں تو اس نے دھنیواد کرنا چاہیے اس کا اور سوچنا چاہیے بتا کیسے غلط جا رہا ہوں میرا وشواس درڑ کر کہ میں غلط جا رہا ہوں تو اور نہیں تا میپ ہمارے پاس ہے اس نقصے کو اس مان چیتر کو سامنے در لے اور بھئی تو یہاں کھڑا ہے یہ ایک سہر ہے اور آپ جا رہے ہو دلی اور آپ عشار سے چل کے آگے سرسا یہ سرسا یہاں پر ہے اور دلی ادھر ہے تیرا مارنگ اس لیے غلط ہے تو پھر اس نے پونہ بیچار کرنا چاہیے تو ہمارے دو سدگرنت ہیں یہ ہمارا مان چیتر ہے یہ ہمارا گائیڈ ہے جو سنت ہمارے سدگرنتوں کے ورد بتاتے ہیں اور ورد جا رہے ہیں اور اپنے بھگتوں کو لے جا رہے ہیں ان کے لئے داس پراتھنا کر رہا کہ آپ ساستر بھی دیتا کر منمانہ آجن کرے اور کروا کے اپنا جیون ناس کر رہے ہو اور آپ کے آسری تین بھولے سردالوں کے جیون کو ناس کر کے ان کا بہار اپنے سر پر دھرکے پاپ کے بھاگی بن رہے ہو داس ان کو اتنا سترک کرنا چاہتا ہے کہ کچھ سنبھلو اور وچار کرو یہ میپ تمہیں نہیں دیکھنے آتے ہیں تو داس نے کتی کلیر کر رہا ہے ان سدگرنتوں کو داس نے کتی نسکرس نکال کر پتر سچن کر رکھیں ان کو سنت بھی سنیں ان کے چلے بھی سنیں اگر ان کا سمجھ میں آو تو گرہن کریں نہ کوئی زورد برستی نہیں ویسے ہی کسی کے ساتھ جگڑا کر لیتے ہیں تم نے ایسے گلت کیوں کہہ دیا پہلے دیکھو گلت کیوں کہا تو یہ تو ایک سبھتیا ایک نیک وقتی کے لکشن اور ایک بے مطلب اس کو سچا راستہ دکھاو ہے اس کی بھلے میں کہہ اس کے ساتھ وہ جگڑا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہہ بھلی مانے بری اور یہی پریقشہ نیچ نیچ آدمی کی یہی پریقشہ ہوتی ہے کہ اس کے بھلے کی کہیں گے تو اس کو ہانی کرتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ساج کہوں تو جگ نہیں مانے اور جوٹھیں جگ پتی آسی اگر ساج کہوں تو یہ جگ نہیں مانتا ہے جوٹھوں کی بات پر ویسواس کیے بیٹھے ہیں کہتے ہیں نو من سوٹ اڑ جیا یہ رشی رہے جھکھمار اور ست گرو یعنی تتو درسی سنت اسا سوڑ جا جے اڑ جن دو جی بار اب اسا سوڑ جا جیا ہے اس کلیوگ میں نہیں اڑ سکتا ہے اب یہ تھوڑے سے دن میں یہ تیاں تیاں کرنے والے ہیں نا برو دی شرپٹک کا بیٹھ جائیں جنتا ہے نا بولن نہیں دے گا بچہ بچہ بھی بس چوپو جاؤ تیرے دن فرنڈی تمہاری یہ بکواد اور سامنے پرمان دکھا رہا ہے داس نے گڑا پڑا لیا اور جیل تک دا لیا اس سچائی کو اوپر لانے کے لیے اور یہ پھر بھی بکواد کر رہے ہیں اس داس نے نوچھا اور کر رہا کھاسی جیون پرماتما کے لیے پرماتما کے بچوں تو کس تتوگان کو پہنچا آکر چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی اوپیٹو میرے ساتھ تو پنیاتما برماتما کہتے ہیں کہ جو ستھ سادنہ نہیں کرتے ہیں من مانہ آچن کرتے ہیں ہمارے ستھ گرند بتاتے ہیں ان کو کوئی لاب نہیں ہوتا تو پنیاتما اس سے بچنا چاہتے ہو ستھ بکتی کرنا چاہتے ہو تو اس داس کے پاس وہ یتھارت بکتی ہے ویدو انکول ساسٹر انکول ستھ گرندھوں کے انکول اپنا کلند کراؤ اور جیون سفل بناو ستھ ساہے دوستو چوراسی لاکھ یونیوں میں پشو پکسی کتہ گدھا سور آدھی کے کشت بھوگنے کے بعد ایک بار انمول مانو شریر موکش پرابطی ہیتو ملتا ہے اس انمول مانو جیون کو نکلی گروہوں کے چکر میں پڑھ کر ویرث ہونے سے بچانا چاہیے چونکہ سماج میں نکلی گروہوں دوارا گلت دھارنا یہ فیلا رکھی ہے کہ ایک بار گروہ دھارن کرنے کے بعد دوسرا گروہ نہیں بدلنا چاہیے ویچار کریں دیکھیں گروہ ہمارے جنم مرطو روپی بھینکر روک کو کٹنے والا ویعت ہوتا ہے جدھی ایک ویعت سے ہمارا روک کٹتا نہیں تو ہمیں ایسے ڈاکٹر یا ویعت کے پاس جانے میں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا جان لے وروپ ٹھیک ہو سکتا ہے کبیر صاحب جی کہتے ہیں کہ جب تک گروہ ملے نہ ساچا تب تک گروہ کرو دس پانچا دوستو آپ خود ویچار کریں کہیں کوئی اگیانی اور نگلے گروہ آپ کے اس انمول مانو جیون کے ساتھ کھلوار تو نہیں کر رہا ہے مانو جیون کے کلیان سمپون ادھاتمی قیان مانو 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 سردہ ٹی وی پر دو پہر دو سے تین بدے سارتی ٹی وی پر شام سارے چھے سارے سارے سارت بدے سادھنا ٹی وی پر شام سارے 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 آٹھ بدے ہیشور ٹی وی پر راہ سارے آٹھ سے سارے ڈاؤ بدے سارے